اسلام علیکم دکس لیول انفو میں خوش آمدید موزد سامین عمر سیریز ایکسپلینیشن اردو اور ہندی زبان میں آئیے شروع کرتے ہیں قیسط نمبر ساتھ دارون ندوہ کی مجلس میں ابو الولید اپنے ساتھیوں کے سامنے صلاح رکھ رہا ہے اگر ہم لوگ حبشا کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات بچانا چاہتے ہیں تو مسلمانوں پر ظلم و ستم بند کرنا ہوگا اس سے ہم حبشا حجرت کرنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ تم لوگ اب مکہ میں محفوظ ہو سب کو اپنا ملک پیارا ہوتا ہے اس طرح وہ مسلمان حبشا سے واپس آ جائیں گے اور حبشا کے بادشاہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اور تجارت دونوں بچے رہیں گے ابو الحکم خانہ کعبہ کے پاس شہل قدمی کر رہا ہے اس کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑتی ہے جو وہاں پہلے سے موجود ہیں ابو الحکم رسول اللہ کو دیکھ کر آپ پیسے باہر ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے تم یہاں کیوں آئے ہو کیا اتنا کافی نہیں تم نے ہمارے دین کی بے حرمتی کی ہمارے لوگوں میں پھوٹ ڈالی ہمارے بڑوں کو بے عزت کروا دیا ہمارے خداوں کو گالیاں دی اتنا سب کرنے کے بعد تمہاری اتنی جرد کہ تم ہمارے سامنے آ کر ہماری ہی جگہ پر تم اللہ کے عبادت کرو اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو فوراں یہاں سے چلے جاؤ پھر میں نے دوبارہ کبھی تم کو یہاں دیکھا تو تمہارا سر پتھر سے کچل دوں گا ناؤس بلگا وہاں موجود ایک لونڈی یہ تمام منظر دیکھ رہی ہے اس پر افسردہ ہے وہ رسول اللہ کے چچا حمزہ کو اطلاع کرتی ہے ابو امارہ کاش آپ دیکھ پاتے کیسے ابو الحکم نے آپ کے بھتیجے محمد کی بیزتی کی ہے واللہ اس نے ان کو جی بھر کر گالیاں دیں رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ اپنے بھتیجے کے ساتھ ایسے ناروہ سلوک پر بہت ناراض ہوئے اس سے کی حالت میں سیدھے دارو ندوہ پہنچے کوئی بات کیے بغیر ابو الحکم کو تھپڑ رسید کیا اور کہا تم ہوتے کون ہو میرے بھتیجے کو گالی دینے والے اور پھر وہاں موجود سب کو خبردار کر کے رخصت ہو جاتے ہیں ابو الولید ابو الحکم سے مخاطب ہے میں نے تم کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا حمزہ پہلے اپنے بھتیجے کے دین کو نہیں مانتا تھا لیکن اب تمہاری وجہ سے وہ محمد کے دین پر چلا جائے گا ابو الحکم کہتا ہے اس نے یہ سب غصے میں کہا ہے ابو الولید سوال کرتا ہے کیا ہوگا اگر یہ سب سچ ہو گیا تو واللہ اگر محمد کو حمزہ کا ساتھ مل گیا تو یہ محمد کے لئے سب سے بڑی جیت ہوگی حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں حضور سے مخاطب ہیں فکر مت کرو میرے بتیجے واللہ اگر کوئی تم کو نقصان پہنچائے گا تو وہ مجھے نقصان پہنچائے گا پہلے میں آپ کے چچا کی حیثیت سے آپ کی حفاظت کرتا تھا مگر اب میں اسلام میں رہ کر آپ کی خدمت کروں گا ساتھ ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں تمام صحابہ کرام کو حضرت حمزہ جیسی بہادر شخصیت کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر بہت خوشی ملتی ہے عمر اپنے حجرے میں شش و پنج کا شکار ہیں ان کے دماغ میں یہ بات شدت اختیار کر گئی ہے کہ محمد اپنے مشن میں آگے بڑھتا جا رہا ہے اگر اب نہ رکا گیا تو کبھی نہیں رکا جا سکے گا وہ محمد کو ناؤزباللہ قتل کرنے کے ارادے سے اپنی تلوار تھامے نکل کھڑے ہوتے ہیں راستہ میں ان کی ملاقات نائیم ابن مسعود سے ہوتی ہے وہ عمر کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں عمر تلوار لیے آج گھر سے نکلے ہو سب خیریت تو ہے عمر جواب دیتے ہیں میں اس انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں جس کا نام محمد ہے جس کی وجہ سے قریش کے لوگ اپس میں بٹ گئے ہیں میں آج یہ قصہ ختم کرنے والا ہوں محمد کے قتل کے بعد خود کو بنی حاشم کے حوالے کر دوں گا تاکہ وہ میری جان لے لیں لیکن اس سے مکہ پھر سے پہلے جیسا ہو جائے گا نائیم ابن مسعود عمر کو مشورہ دیتے ہیں کیوں نہ تم پہلے اپنے گھر چلے جاؤ اور شروعات وہیں سے کرو عمر حیرانگی کے عالم میں سوال کرتے ہیں کس کی بات کر رہے ہو جواب ملتا ہے تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شہر سعید ابن زید وہ دونوں مسلمان ہیں اور دین مانتے ہیں محمد کا عمر کی تو غصے کی حالت میں جیسے قایہ ہی پلٹ گئی پوراں گھر کی راہ لیتے ہیں عمر اپنے گھر کے دروازے پر ہیں اور اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے دروازہ کھٹ کھٹاتے ہوئے آواز دیتے ہیں دروازہ کھولو میں ہوں عمر آپ کی بہن قرآن کے نسخے کو چھپاتے ہوئے دروازہ کھولتی ہے تیزی سے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سوال کرتے ہیں یہاں کیا چل رہا تھا میں نے باہر سے سنا ہے جیسے تم لوگ کچھ پڑھ رہے تھے عمر سیدھا سوال کرتا ہے کیا تم لوگ مسلمان ہو چکے ہو سعید ابن زید جواب دیتے ہیں عمر جو حق ہے ہم اس کو مانتے ہیں جواب سنتے ہی عمر سعید ابن زید پر ٹوٹ پڑتا ہے اور ان پر تشدد شروع کر دیتا ہے بہن فاطمہ چھڑانے کے لیے بیچ میں آتی ہے تو ان کو بھی پٹک دیتے ہیں بہن کا سرزخمی ہو جاتا ہے وہ غصہ کی حالت میں عمر سے مخاطب ہوتی ہیں اللہ کے دشمن تم ہم پر اس لیے ظلم کر رہے ہو کہ ہم ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں سنو عمر اب تم سے جو بھی ہو سکتا ہے کر لو ہمیں دین محمدی سے اب تم نہیں پھیر سکتے ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے تیرا جبر ہمیں اب جہالت میں نہیں لے جا سکتا بہن کے سر سے بہنے والا خون اور اسلام کے لیے بہن کے جذبات دیکھ کر عمر کا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے وہ خود کو سنبھالتے ہیں سر پکڑ کر ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں کو پڑھنے کی غرض سے طلب کرتے ہیں فاطمہ وہ نسخہ ان کو تھما دیتی ہیں اس پر لکھی ہوئی سورہ تاہا کی چند آیات پڑھتے ہیں تو دل کپا جاتا ہے جسم پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے عمر کے اندر سے صدا آتی ہے جس کا یہ پیغام ہے اس کا کوئی معبود نہیں پردے کے پیچھے چھپے حضرت خباب بھی نکل کر سامنے آ جاتے ہیں عمر ان سے پوچھتے ہیں کیا تم یہ پڑھ رہے تھے خباب جواب دیتے ہیں خوش ہو جاؤ عمر اللہ نے تم کو چن لیا ہے عمر ابن خطاب عمر اپنی تلوار تھامے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ پر دستک دے رہا ہے حضرت حمزہ اندر سے فرماتے ہیں دروازہ کھولو اگر نیک نیتی سے آیا ہے تو ٹھیک ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا آقا دو جہان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجر مبارک میں داخل ہوتے ہی عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس پر بھی جو آپ پر نازل ہوتا ہے حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد عمر کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا صحابہ کرام کو خوشی سے سرشار کر دیتا ہے اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں عمر اپنے بھائی زید سے مخاطب ہے جو پہلے سے وہاں موجود تھے میرے بھائی زید تم اسلام میں مجھ سے آگے نکل گئے لیکن تم مجھے اسلام میں کمزور نہیں پاؤگے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر قسم کھاتا ہوں کہ اسلام کی محمے آپ سب کے ساتھ ڈٹا رہوں گا دکھایا جاتا ہے کہ عمر پہلے ابو الحکم کے گھر جاتے ہیں اس کو خبردار کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں پھر ابو عبدالشمز کے گھر اور پھر دارو ندوہ کے سامنے کھلے عام قریش کے لوگوں سے مخاطب ہیں اے قریش کے لوگو سنو میں مسلمان ہو گیا ہوں اور شہادت دیتا ہوں اشہادون لا الہ الا اللہ تمام قریشی سردار یہ سن کر حقہ بکہ رہ جاتے ہیں عمر کے وہاں سے چلے جانے کے بعد خالد بن ولید اور عمر ابن العاص آپس میں بات چیت کرتے ہیں خالد کہتا ہے کس نے سوچا تھا کہ عمر اسلام لے آئے گا عمر ابن العاص جواب دیتا ہے واللہ میں صحیح تھا خالد سوال کرتا ہے کیا تم جانتے تھے کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے عمر کہتا ہے جب ہم اس دن ان سے محمد کے دین پر بات کر رہے تھے جس طرح ہم لوگ وہاں موجود تھے اسی طرح صفوان عمر اور اکرمہ بھی موجود تھے اگر ہم میں سے کوئی اسلام اپناتا تو پہلا عمر ہوتا اور ایسا ہی ہوا عمر ابن العاص مزید کہتے ہیں جس طرح ہمارے باپ دادا دولت کے لیے مرتے ہیں عمر ویسا نہیں ہے اس کے علاوہ ان کا دل بھی بالکل صاف ہے اور وہ پرانے رواجوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے ان سب سے اوپر وہ عمر ہیں جو باہر سے سخت لیکن اندر سے نرم جیسے ہمارے بڑے محمد سے دشمنی رکھتے ہیں یہ اپنے دل کی سنتے ہیں ان کی سوچ ہمارے بڑوں سے جدہ ہے اگر کوئی بات ان کے دل کو چھو گئی تو یہ اپنا دماغ بدلنے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتے خالد بن ولید کہتے ہیں کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد مکہ اب پہلے جیسا مکہ نہیں رہا محمد اور ان کے صحابہ کا قد بہت بڑھ گیا ہے عمر اپنے قبیلے بنو عدی کے مجمع سے مخاطب ہے اے لوگو پہلے میں تم کو محمد کی پیروی سے منع کرتا تھا اور اس پر میں نے تم پر ظلم بھی کیے اس وقت میں جہالت میں تھا اب اللہ تعالی نے مجھے حق کا راستہ دکھایا اور دین پر کامل کیا واللہ یہ دین سچا ہے خود کو جہالت سے بچاؤ اس دین کا نگہبان اللہ ہے دور جہالت میں میں نے اگر تم میں سے کسی پر ظلم کیا یا زہادتی کی تو وہ آگے آئے اور مجھ سے اپنا بدلہ لے لے یا پھر مجھے معاف کر دے لوگ عمر کو دور جہالت میں کی گئی سختیوں پر معاف کر دیتے ہیں عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق کے راستہ پر نہیں ہیں پھر ہم کیوں چھپے ہیں اللہ نے ہمیں حق کا راستہ دکھایا ہے تو کیوں نہ ہم باہر جا کر بیت اللہ میں اللہ کی عبادت کریں واللہ ہم اللہ کے دشمنوں سے تب تک مقابلہ کریں گے جب تک وہ ہمیں اکیلا نہ چھوڑ دیں پھر وہ وقت آن پہنچا تمام صحابہ کرام ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کلمہ شہادت بلند کرتے ہوئے مکہ کی گلیوں میں بیت اللہ کی طرف گامزن ہیں ابو الحکم ان کا راستہ روکنے کی گرس سے آگے بھڑنے لگتا ہے تو ابو الولید اس کو روکتے ہوئے کہتا ہے جس جماعت میں عمر اور حمزہ ایک ساتھ ہوں اس جماعت کی طرف بھڑنے کی ہماکت تو کوئی بیوکوف بھی نہیں کرے گا دارو ندوہ میں قریش کے سردار مجلس میں اکٹھا ہے ابو الولید شرکہ سے مخاطب ہیں ہم نے لوگوں کو پیٹا ان پر ظلم ڈھائے ان کو اسلام سے باز رکھنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا لیکن پھر بھی محمد کا پیغام پھیلتا جا رہا ہے عمر کے اسلام لانے سے بہت سے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے ہیں پہلے وہ ہم میں سے ایک تھا لوگ اسے سنا کرتے تھے اس جیسا کوئی ثانی نہیں تھا تو لوگ کیوں نہ اب اس کو سنیں گے اور اسلام بھی لائیں گے اگر ہم اسے جھوٹا بھی کہیں تو کیسے کیونکہ اب تک ہم اس کی تعریف کرتے رہے ہیں ابو الولید رائے دیتا ہے کہ ہمیں اپنا راستہ بدلنا پڑے گا بھلے تھوڑے وقت کے لیے ہی سہی ہو سکتا ہے ہم وہ حاصل کر لیں جو اب تک نہ کر سکے ابو الولید رائے دیتا ہے کہ محمد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کیوں نہ ہم اس سے کہیں کہ ہمیں کوئی موجزہ دکھاؤ موجزہ کے طور پر ہمیں بنجر زمین سے پانی کا چشمہ نکال کر دکھائے امیہ ابن خلف کہتا ہے یا پھر ہم پر وہ آسمان کا ٹکڑا گرا کر دکھائے ابو عبد الشمس رائے دیتا ہے کہ وہ خدا اور فرشتوں کی باتیں کرتا ہے اس سے کہیں ہمارے سامنے فرشتہ حاضر کرے ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ ہم سب میں غریب ہے تو اپنے خدا سے دعا کیوں نہیں کرتا کہ ایک سونے کا گھر اس کو دے دے قریشی سردار عمر سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم نے تمہارے دوست سے کچھ موجزات دکھانے کا بولا کیا وہ ہمیں دکھائیں گے عمر جواب دیتے ہیں جو تم لوگوں نے کہا وہ اس میں سے تھوڑا دکھائیں یا زیادہ کیا تم لوگ یقین کر لوگے میں تم لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں تم لوگ دیکھ کر بھی یقین نہیں کروگے عمر لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے اے لوگو نبی کی نافرمانی کرنے والی قوم پر اللہ کا سخت عذاب آتا ہے وہ سب کے دلوں کا حال جاننے والا ہے اگر کرامات دیکھنے کے بعد بھی لوگ یقین نہیں کرتے تو پھر اس کا سخت عذاب آتا ہے یاد کرو ہاد اور سمود کے لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی حالانکہ انہوں نے وہ کرامتیں بھی دیکھیں جو رب نے ان کو دکھائیں اور غافل ہو گئے باقی بچی تو ان کی تباہی تو سدھر جاؤ ابھی بھی وقت ہے سدھر جاؤ دوسری طرف حبشا میں صحابہ کو عمر اور حمزہ کے اسلام لانے کی خبر ملتی ہے ایک بددو جو کہ مکہ سے حبشا آیا ہے عثمان اور ابو حضیفہ کو بتاتا ہے عمر کے اسلام لانے کے بعد بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور اب امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہے حبشا میں موجود صحابہ مکہ واپس جانے کے مسئلے پر بات چیت کر رہے ہیں عثمان کا کہنا ہے کیا برسول اللہ سے دور رہنا مشکل ہو گیا ہے ہمیں واپس چلنا چاہیے چنانچہ بہمی مشورے کے بعد حبشا میں آئے ہوئے مہاجر مکہ واپسی کا سفر شروع کر دیتے ہیں عبداللہ بن سحیل جب حبشا سے مکہ اپنے گھر آتا ہے تو اس کے والد سحیل ابن امر اس کو قید میں ڈلوا دیتے ہیں سحیل ابن امر کو ڈر ہے کہیں وہ دوبارہ حبشا نہ چلا جائے لیکن ساتھ ہی اس پر یہ بات بھی یہاں ہوتی ہے جہاں عبداللہ بن سحیل کو رکھا ہوا ہے اور یہاں پر یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے